بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم تنت کلاس کے اہم مضمون دیکھیں گے اور ساتھ جو عبارتی سوالات آتے ہیں وہ دیکھیں گے کون سا اہم پیراغراف ہے تو اس کے علاوہ ایم سی کیوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ٹوٹل آپ کے جو ایم سی کیوز اردو میں آتے ہیں وہ ففٹین ہوتے ہیں جو لاسٹ والے جو فائیو ہوتے ہیں یہ آپ کے گرامر سے آتے ہیں یہ جسے آپ اردو بی کہتے ہیں تو اس میں دو جو ایم سی کیوز اردو آپ کے تلفز والے آیں گے ٹھیک ہے اور آپ یعنی لگے ہوتے ہیں کون سا دروست ہے اس کے علاوہ یہ تین گرامر کے سٹار سے آتے ہیں یہ جب آپ سٹار کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہ دو تین پیجز تک اس میں مارفہ اس میں نکرا کوئی وہ اگزیمپل دے گا وہ پوچھے گا یہ کیا ہے جیسے کتاب پوچھ سکتا ہے یہ گرامر کی روح سے کیا جیسے یہ دیکھیں شہر جو ہے یہ کیا ہے گرامر کی روح سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایم سی گوز بھی آیا ہے شہر گرامر کی روح سے کیا ہے یہ آپ نے اس میں نکرا تو اس طرح یہ جو نیچے والے تین ایم سی گوز ہیں یہ اردو بیس سے آئیں گے جو اوپر والے ہیں یہ آپ کے تلفز والے ہیں یہ بتاتا ہوں کہاں سے آتی ہیں تو گرامر والے تو سٹارٹ سے ہی آ رہے ہیں اس کے بعد تلفز والے یہ گرامر کا پیج ہے تھرٹی ایٹ یہاں پہ یہ دیکھیں تلفز درست لفز والا آپ نے بتانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آتی ہیں یہ آگے سے یہاں سے سٹارٹ یہ دیکھیں یہاں سے یہ سٹارٹ ہے یہ عمل عقل یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح یہ یاد کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آ سکتی ہیں آگے والے جو ہیں ان کے بھی ویسے ہی ہیں جیسے یہ دیکھیں عمل ہے اس کے بارے میں بتایا ہے گرز مرض یہ سب کے تلفز ویسے ہی ہیں تو یہ آپ نے نظر لگا لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا ایم سی کیوز کے اوپر اس میں جتنے بھی بورز کے اندر پنجاب کے اندر جو ٹین بورز ہیں ان کے جو ایم سی کیوز ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا وہ آپ نے ایم سی کو دیکھ لینے ہے اب آئیں اس کا جو سبجیکٹی پارٹ ہے اس کا سوال نمبر دو تین چار پانچ یہ جو چار سوالات ہیں یہ تو آتی ہیں اردو اے میں سے تو اردو بی میں سے کیا ہے ایک آپ کو مضمون مضمون ہے سوال نمبر چھے اور ساتھ یہ پیرا گراف جو ہے اس کے آپ نے سوالات انہی میں سے ڈونڈ کے لگانے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بی میں سے آئے گا تو مضمون آپ کو تین دے گا آپ نے کوئی اے کرنا ہے تو کون سے اہم مضمون ہے؟ وہ اب ہم دیکھتے ہیں مضمون دیکھیں اگر آپ پہلے سات مضمون کر لیتے ہیں اس میں سے لازمی ایک آ جاتا ہے سات سات یا آٹھ کر لیتے ہیں سات میں سے ایک آ جاتا ہے تو سات میں سے بھی جو پہلے تین ہیں اس میں سے ہر سال ایک آ رہے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا لا مقبال قائد عظم بہت دفعہ آ چکے ہیں ان تینوں میں سے ایک آ جاتا ہے لیکن آپ نے کوشی یہ کرنے ہے کہ پہلے سات اچھے طریقے سے کرنے ہیں پہلے سات آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں سات میں سے ایک آ رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں یہ بورڈ کے پیپر ہے یہاں پہ دیکھیں خبہ وطن یہ دیکھیں خبہ وطن آ چکے ہیں یہ سات میں نمبر پہ یہ ہی ہے تو پہلے سات کر لیتے ہیں اس میں سے آپ کو ایک پیپر میں لازمی آئے گا لیکن میں نے بتایا پہلے تین بہت دفعہ یعنی ہر سال کوئی نے کوئی آ رہا ہے پہلے اگر آپ چار کر لیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے ایک آئے گا لیکن اچھے طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں پھر پہلے سات کریں اس کے بعد ابھی عبارتی سوالات کے لیے کونسا پیراغراف اہم ہے وہ دیکھتے ہیں وہ تو ایسے آپ نے کاری لینا ہے مشکل کام تو نہیں یہ لازم پہ آئے گا لازم پہ جو میرے پسنددہ پیراغراف ہے ان میں سے ایک یہ ہے پنجاب کی حد والا ایک یہ اس کے بعد یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو میرا پسنددہ ہے پہلا جو بتایا وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ میرا پسندد ہے یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے تیسر نمبر پہ میرا پسنددہ پیراغراف یہ ہے یہ ایک یہ ایک پیچھے والا ہے تین تین جو پیراغراف ہیں یہ میرے پسندد ہیں ان میں سے ایک دنے کے ایک آپ کو آئے گا تو اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے تو ایک ہی ایک کھانے یہ پیپر میں آ چکا ہے تو ان میں سے آئے گا جو میرے پسنددہ تین ہے وہ تو میں نے بتا دی ہیں تو یہ آپ کے اہم اضمون بتا دی ہے آپ کو پیراغراف اگلی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ایم سی کیوز کے اوپر جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اردو کے اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اسے ہی آگے شیئر لازمی کیجئے گا تھینکس فرواجی